گوڈ ماننی ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ اور سب سے پہلے سوری میں ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ میں دیکھ رہا کہاں بیزی ہوں اور یہ اتنا خطرناک پروسس تھا میں بتا نہیں سکتی جیسے میں وہاں پہنچی اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ پہر ایک دم کامپنے لگے ڈاکٹر نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی مجھے کام اور کول رکھنے کی پر ہم کیسے ہو سکتے جب ہمیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے تو یہ میری وزڈم توتی جس کو اکل دار بھی بولتے ہیں اکل دار بولتے ہیں ہندی میں اور یہ اس کے فور روٹس تھے ڈاکٹر نے پہلی بولا تھا اس کو مطلب چھوٹا موٹا کٹس آ سکتا ہے دکت ہو سکتی نکالنے میں ترہ ترہ کے انہوں نے اپنے جو بھی ان کے انسٹرومنٹس ہوتے اس سے نکالنے کی کوشش کی میں نے شروع سے لے کہ آخری تک اپنے آنکھوں کو بند رکھا تھا کیونکہ میں ان کے کوئی بھی اوزار اتیار نہیں دیکھنا چاہتی جس کو دیکھ کے میرے حالت خراب ہو جائے توت ایکسٹریکشن کا تو ہم ویڈیو نہیں بنا پائے کیونکہ وہ عجیب لگ رہا تھا شاید آپ لوگ دیکھے گھبرا جاتے یہ مجھے سٹچز لگا رہے ہیں اس کا ہے اور میں ریکارڈنگ وائز آور کرتے سمیں بھی آنکھ بند کر رہی ہوں میں نہیں دیکھنا چاہتی کی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کے جسٹ وزڈم توت کے بغل میں میرے فور توت کے بریش تھا اس کو بھی نکال دیا سب سے پہلے اس کو نکالا انہوں نے اس کے بعد جو کھیچت دیکھا آپ نے میں نے کس طرح سے چیئر کو ہولڈ کر کے رکھا مجھے بار بار ڈانٹ رہے تھے کہ میں باڈی کو سٹفٹ نہ کروں سٹفٹ نہ کروں پر میری حالت خراب تھی میں بتا نہیں سکتی آپ کو حالانکہ انیسٹیسیا دے دیا تھا پورا پارٹ نم تھا پھر بھی گھبراہٹ اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی مطلب وہ جو موں میں کچھ کچھ ڈال رہے تھے نا نکالنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بہت ہی پینفل تھا اور جب ہی سٹچز لگانے آئے تو میرے ہوش اڑ گیا کہ بھائی سٹچز کیوں لگا رہے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے دو اکل دھاڑ نکل رہا کیوں کیوں ایسا ہو رہا ہے تو وہ لے کی تاکہ آپ کے گھاؤ جلدی بھر جائے زیادہ گھاؤ ہے کیونکہ ایک جو روپ تھا وہ ٹیڑا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن وہ کہتے ہیں آپ چیئر پہ بیٹھ گئے مرتے کیا نہ کرتے ہیں ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں تو ہم کو پھر بس چپچا بیٹھنے کیا لگا کچھ کام نہیں ہے اور یہ اس طرح سے ڈاکٹر سلائی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا میں خود اب دیکھ رہی ہوں اس کو یہ مت کر کے اس کو دیکھ رہی ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ سلک کا تھریڈ ہوتا ہے یہ سلک کا تھریڈ ہوتا ہے تو اس سے یہ سلائی مار رہے ہیں اور مجھے اتنی میری حالت خرابتی یہ سوچ کے کہ میرے موں میں کیا کیا ہو رہا ہے اندر ہی اندر اور یہ دانت میرے سارے خراب ہوئے ہیں کلے کھانے کی وجہ سے مٹی کھانے کی وجہ سے کیونکہ پہلے جب میں بھی پھوٹی پلاس ہوں جب میں بھی ینگ تھی تو اپنی دانت اچھے رہتے ہی ہیں تو ہم سب کچھ چبا لیتے ہیں بڑیہ طریقے سے کھا لیتے ہیں کچھ ہم فیوچر نہیں سوچتے کوئی بھی نہیں سوچتا فیوچر لوگ بلتے ارے بھاڑ میں جاہے جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا ایسے نورمل ہم یہی سوچتے کہ جو نہیں کھاتا ہے وہ بھی تو مرتا ہے ایسا سوچ ہے ہماری تو وہی میری سوچتی اور میں آج بھگت رہی ہوں یہ یہاں کا نکلا ہے پورے ہونٹ بھی کٹ گیا ہے کیونکہ بار بار کہہ رہے تھے وہ چوڑ ایسے موں کھولو میں نہیں کھول پا رہی تھی تو میرے ہونٹوں کی بھی حالت خراب ہو گئی ہے اور یہ ہے میرا انہوں نے مجھے بولا کہ میں یہ ویڈیو بنانا ہے تو کہتے ہیں لے جاؤ یہ تھا میرا سڑا ہوا توت اور اس کا مطلب اس کو دیکھ کے مجھے گھبرات ہو رہی ہے کی ہمارے روٹس واسطوں میں کتنے ڈیپ ہوتے ہیں اوپر سے دات خراب ہو جاتا ہے پر نیچے ہمارے روٹس اگدم اچھے رہتے ہیں اور اس میں میں نے دیکھا اچھے سے تو اس میں سچمچ چار روٹس تھے ایک روٹس بالکل تیڑھا ہے تو اکل دار جن کو آتی تو بہت تکریف کے ساتھ آتی ہے پتہ ہی ہوگا آپ لوگ کو کبھی کسی کو کس طرح سے آتی کسی کو چھوٹا سا کٹس لگوانا پڑتا ہے تاکہ وہ اکل دار صحیح سے آ جائے یہ دیکھئے یہ اس کا ایک روٹ تیڑھا ہوا ہے اور باقی تین سٹیٹ تھے اور اس کو اتنی محنت سے اتنی محنت سے انہوں نے کھیچ کے نکالا ہے تو میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو بچا لیتے تو زیادہ اچھا تھا ہم روٹ کنال کرا لیتے تو وہ کہہ رہے تھے اس میں کچھ بچا نہیں یہ روٹ کنال میں نے تو ان کو یہی بلتا تو جب روٹ کنال کرتے ہیں تو یہی ہمارے جو روٹس کے جو کینالز ہوتے ہیں جیسے اس میں چار کینالز بنے ہوئے ہیں تو اسی کے اندر یہ لوگ وہ ڈالتے ہیں نیڈل ڈال ڈال کے سکلین کرتے ہیں تاکہ وہ صاف ہو جائے اس کے جو نس ہوتے ہیں اندر بارک بارک وہ ختم ہو جائے جب نس ہی نہیں جائے گا تو ہمیں کچھ سڑنا وڑنا کچھ ہو گئی نہیں ایک طرح سا ہمارا توٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے یہ ہے میرے چار بریج چار داتوں کے اب اس کو نکال دیا ہے سات دن بعد جب میں ٹاگیں کٹوانے جاؤں گی تب انہوں نے بولا ہے اب کچھ چپکوانا ہے تو چپکوانا ہے ورنہ وہ بریج کے نیچے والے توت میں بھی ایک پرابلم ہو چکی ہے جو روٹ کنال تھا وہاں پس بن رہا ہے تو اس کو دوبارہ اوپن کریں گے وہ لوگ اور واپس روٹ کنال ہوگا تو پتہ نہیں وہ دانت بچے گا کہ ختم ہو جائے گا یہ بھی نہیں معلوم یہ دیکھئے یہ اندر میٹل ہوتا ہے اوپر سیرمیک ہوتا ہے با با